پاکستان میں دھرد کے نام پر نفرت پھیلانے والوں کے خلاف کی گئی کارروائی سے فرضی راشترواد اور دیش بھکتوں کی بھاج پس سرکار چاروں چیت ہو گئی ہے جس سے اس فرضی راشترواد والی سرکار کی دنیا بھر میں تھو تھو ہو رہی ہے نفرت کی یہ چنٹو دھیرے دھیرے دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہے ہیں دراصل پورا معاملہ ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کے اتر پشمی خیبر پختون خاپرانت میں ایک مندر پر حملہ کل اپدرویوں نے آگ لگا دیا تھا جس کے بعد بھارت دیش کی گودی میڈیا اور چاٹو پترکاروں نے بڑی پرمکتہ سے اس خبر کو چلایا اور دیکھایا بھی تھا ٹھیک اسی وقت بھاجپا شاسط راجع مدھپردیش کے منصور شیطر کے ایک مسلم بہولی گاؤں میں بھگوہ آتنکیوں دوارہ مسجد پر حملہ کیا گیا اور وہاں لگے دھارمک جھنڈے کو بھگوہ آتنکیوں دوارہ اکھاڑ کر پھیک بھارت کی لوگتنٹر پر ڈانکہ ڈالا گیا لیکن بھاجپا کی دلال میڈیا نے اس خبر کو پرمکتہ سے نہ دو دکھایا اور نہ ہی چلایا لیکن پاکستان کے خیبر پختون خام مندر پر حملہ کرنے والے اپدریوں پر کاروائی کر نہ صرف سماج کے دشمن کو یہ سندیش دیا گیا ہے بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کو پاکستان نے یہ بتا دیا ہے کہ دیش اور سماج سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا ہے پاکستان نے موڈی سرکار کو آئینہ دکھاتے ہوئے یہ بتا دیا ہے کہ دیش کی اکھنٹہ اور ایکتہ کے ساتھ کھلوار کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا ہم آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے اتر پشمی خیبر پختون خواہ پرانت کے ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ غصے میں بھیڑنے نہ کیول بربرتہ کی بلکہ ایک پرانی مندر میں آگ لگا دی اس سمبت میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے ویڈیو میں کئی لوگوں کو اس مندر میں توڑ فوڑ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ اس مندر میں دھوان بھی اٹھتا دیکھا گیا تھا اسثانی پولیس ادھیکاری رحمت اللہ وزیر کے انسار کچھ اسثانیوں پدریویوں نے مندر میں چل رہے کنسٹرکشن کے کام کا ویروت کر اس میں بادہا ڈالنے کی کوشش کی اور اسے آگ لگا دیا جس کے خلاف کارروائی کر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے پاکستان کی مانو دھکار منتری شیرین نجاری نے ٹویٹر پر اس کھڑنا کی کڑی نندہ کی تھی اور کہا تھا کہ ایک سرکار کے روپ میں ہماری سب سے محتوپون ذمہ داری سبھی ناغریکوں اور ان کے دھرم اسثلوں کی رکشہ کرنا اور پرتییک ناغریکوں کی سرکشہ سونششت کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ خیبر پختون خا کی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے درجن بھر سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے لیکن منصور کی گھٹنا پر نارنگیوں کی سرکار نے کارروائی تو دور نندہ کے ایک شبد تک نہیں بولے دیش کے سب سے امیر فقیر شری شری نریندر دامودر داس موڈی جی نے بھگوہ دنگائیوں کے لوٹ تنطر پر کوئی پرتیکیریہ نہیں دیا